السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو ترکی کا بہت ایک مشہور ڈیزرٹ بنانا سکھاؤں گی یہ بنانا بہت ایزی اور یہ دیکھیں کتنا چوکلٹ ای بھی بنتا ہے تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چونوں اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کرمنٹ کیجئے تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں لے لیں گے ایک بھڑے سائز کا پاول اور اس میں میں ڈال دوں گی سوپر بسکٹ میں نے ساتھ لے لیے ہاف رول تو ایسے تو عام طور پر اس پر ڈائیجسٹرپ ڈلتی ہیں لیکن سوپر بسکٹ کا ٹیسٹ تو بہت ہی اچھا آتا ہے تو اب ہم ڈال لیتے ہیں کھوڑ کے تو یہاں میں اس طرح سے کھوڑ کر سارے پیکٹ میں سے نکالتے جاؤں گی بسکٹ اور اس طرح سے میں سارے ڈال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں ڈال لی ہیں اور ہم انہیں توڑ دوں گی ایک کو میں زیادہ زیادہ تین ہسے میں کٹ توڑوں گی تو اس طرح سے میں سارے کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارے کر لی ہیں جتنے بڑے آپ کے پیس ہوں گے اتنا ہی اچھا رہے گا کیونکہ ہم جب چوکلر سوس دالتے ہیں تو یہ اور بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو اب ہم لوگوں اس میں باقی کی انگریڈنٹ آلیں گے جو کہ ہے بادام یہ میں روستڈ لے لی ہیں آدھا کپ بادام تو یہ چوب بھی کیے ہوئے ہیں تو اب میں نے ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی بہت ہلکے ہلکا مکس کروں گی تاکہ بسکٹ نہ ٹوٹیں تو اب ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اسے اور اسے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم چوکلٹ سوس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک کپ پانی ساتھ ہی لے لیں گے آدھا کپ کوکو پاورڈر آٹھ ٹیبل سپون مکھن ون ٹی سپون ونیلہ ایسنس اور ایک کپ چینی تو آئیے اب ہم چوکلٹ سوس بناتے ہیں یہاں میں نے لے لیے ایک پان اور اسے میں نے ابھی چولے پر نہیں چڑھایا تو اب میں اس میں سائے چیزیں ڈال دوں گی سارے انگریڈینٹس سب سے پہلے ڈالیں گے چینی کوکو پاورڈر اور اب ان اچھ سے مکس کریں گے تاکہ کوئی لنپس نہ رہیں اب ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی پانی اور اچھے سے مکس کر لوں گی جتا کہ اچھے سے کمبائن نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں کس طرح سے ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی مکھن سارا مکھن ڈال دوں گی ساتھ ہی ڈال دوں گی ونیلہ ایسنس اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اب ہم لوگو چلتے ہیں اپنے چولے پر اور وہاں جا کے سے پکاتے ہیں لو فلیم پہ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں پکانے تو اب ہم آگئے ہیں اپنے چولے پہ میں نے جو آنچ چلا ہی ہے وہ بالکل لو آنچ پہ میں نے رکھا ہے اور یہ دیکھیں میں مسلسل اس سے چلا رہی ہوں آپ نے مسلسل اس میں مطلب بیٹا چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور سب سے پہلا سٹیز یہ ہوگا کہ ہم مکھن اور چینی کو پگلا لیں گے تو آئیے اب ہم پگلا لیتے ہیں دوروں چیزوں کو اچھے سے اچھے سے مکس کرتے رہوں گی وہ سلسل میں اور آنچ بالکل لو ہونی چاہیے آپ کی اس بات کا خاص حیال رکھا جائے تو یہ دیکھیں چینی اور مکھن اچھے سے ملٹ ہو گیا تو اب ہم اس کا اتنا پکائیں گے کہ یہ اچھے سے گارہ ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اسے اچھے سے اور پکا لوں گی لو ہی فیٹ کروں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریب میں پانچ پنٹ مجھے لگے ہیں اور یہ دیکھیں کس طرح سے گارہ ہو گیا تو یہ آپ کو ہمیں دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اتنا گارہ ہونا چاہیے آپ کا تھنڈا ہو کر یہ اور بھی گارہ ہو جاتا ہے تو اب میں اس سے تھنڈا ہونے کے لئے چاک دوں گی روم ٹمپریچر پہ میں اس سلسل اس میں چمچ بھی چلاتی رہوں گی تو آپ تھنڈا کر لیتے ہیں اب میں دیکھیں میری ساوس بلکل ریڈی ہے اور یہ تھنڈی بھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں ٹمپریچر چیک کر لوں گی اس کا تو یہ بلکل روم ٹمپریچر پہ آ گئی ہے تو اب میں جو اس بسکٹس اور باداموں کا جو ہم نے میں تیار کی ہے مکسر ہمیں اس میں سے ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں نے رکھ لیا اپنا باولی والا بسکٹس والا اور باداموں والا تو اب میں ساری ساوس جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی یہ میں ڈال دی ہے اور اب میں سے ہلکا سا مکس کروں گی ہلکے ہاتھوں سے یہ دیکھیں میں سا سکا رہی ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ساری مکس ہو گئی ہے تو اب ہم اسے مولڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں یہاں میں نے لے لیا ایک مولڈ ہارڈ شیپ کا میں نے مولڈ لیا ہے اسے میں نے بٹر پیپر لگا کے اچھے سے گریس کر دیا ہے تو اب میں اس میں بسکٹس ڈال دوں گی بٹر پیپر آپشنہ لے لگانا سارے ڈال دوں گی اچھے سے اور میں ہلکے ہاتھوں سے اسے پریس کروں گی تھوڑی تھوڑی فورس دے کے پریس کروں گی زیادہ زور نہیں دوں گی ہلکے ہاتھوں سے میں اسے اچھے سے کر لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کر رہی ہے تو اب میں نے سارا کر لیا ہے تو اب میں اسے کم از کم دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو اب ہم اسے رکھ لیتے ہیں جب تک ہمارا سیٹ ہو رہا ہے کےک تو ہم لوگ بنا لاتے ہیں چوکلٹ ٹوپنگ تو چوکلٹ ٹوپنگ بنانے کے سب سے پہلے ہم لیں گے چار ٹیبل سپون گھی آپ مکن بھی یوز کر سکتے ہیں چار ٹیبل سپون ہی چینی تین ٹیبل سپون کوکو پاوڈر ایک ادد انڈا اور ایک تیسپون جیلیٹن پاوڈر تو آئیے اب ہم ٹوپنگ بناتے ہیں یہاں میں نے پھر سے لے لیا ایک پین چولے پہ نہیں چڑھایا ہمیں ساہ چیزے ڈالوں گی چینی کوکو پاوڈر انڈا اور گھی تو ہمیں تمام چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کروں گی اچھے سے مکس کروں گی تاکہ یہ ایک جان ہو جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا اب میں اسے چولے پہ پکاؤں گی لو فلیم پہ تو آئیے پکاتے ہیں یہ دیکھیں میں چولے پہ آ گئی ہوں تو اب میں نے اپنی فلیم جو لو پہ رکھ دیا ہے اور میں اسے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اسے پکا لوں گی بیٹے میں مسلسل چلاؤں گی تاکہ نیچے نہ لگے اور یہ دیکھیں میری چینی پگلنا شروع ہو گئی ہے اور یہ اپنا اس کی جو تھکنہ سا وہ بھی کام ہو رہی ہے کیونکہ یہ بہت گاڑا تو جب چینی پگلے گی تو یہ ایک دام سے پتلا ہونے لگ جائے گا تو آپ اس میں پرشان نہیں ہونا پھر وہ دوبارہ بھی گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں کس طرح سے میری سواس پتلی ہو گئی ہے سوری ٹاپنگ تو یہ دیکھیں کس طرح سے پتلی ہو گئی ہے تو اب میں اسے چینی پگل گئی ہے تو اب میں اسے اور پکاؤں گی جب تاکہ گاڑا نہ ہو جائے یہ دیکھیں تھوڑی سی گاڑی ہوئی ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی جیلیٹن پاوڈر جیلیٹن پاوڈر سے سیٹ کرنے کے لیے ہے تو اب میں اسے اچھے سے پکا لوں گی ایک سے دو منٹ تقریبا آپ کو اور لگیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمائی بھن گئی ہے اتنی کسٹنسی آپ کو چاہیے تو اب میں اسے تھنڈا کر لوں گی تھنڈا کسٹ سے کروں گی مسلسل بیٹا چلاتے ہوئے روم ٹپریچر پہ کروں گی تب ہم اسے تھنڈا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو گھنٹے پاس سیٹ ہو گیا ہے میرا کیک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اب میں اس میں جو ہمیں چوکلٹ ٹاپنگ تیار کیا وہ ڈال دوں گی ساری اچھے سے پھیلاؤں گی اور یہ دیکھیں میں نے سیٹ بھی کر لیا بہت اچھے سے تو اب میں اسے دوبارہ سے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تب یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے جتنا تھنڈا آپ کےکوں کو اتنا ہی مزے آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گھنٹہ ہو گیا یہ مکمل طور پر سیٹ ہو گیا اوپر ٹاپنگ بھی اور کیک بھی تھنڈا ہو گیا میں اسے ڈی مولڈ کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے میں اس کے جو کنارے ہیں وہ چھوری کے مدد سے نکال لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے ختم کر لگا یہ روسٹیڈ نہیں ہے یہ بس dallے کے عامے ہی لیا ہے اور ہم اسے اچھے سے گھنٹے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اسے گھنٹے کر لیا اور ہمارا کیک了 جب آپ کو کھیں گا کھا کیا گا کل کے نکال لگ رہا ہے میں نے کھاک کر دیکھایا ہے اوپر سے چوکلیٹ کی الگ لیئر ہے تمہیں آپ کو کھا کر دکھاتی ہوں مجھے یقین ہے آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمینڈز میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کسی لگی ہے تو اب ہم ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ